بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور میکسیمم بکس میں بھی شاید یہ ایریا کور نہ کیا گیا ہو اور ایم شور جتنا اس ٹاپک پہ میں نے کام کیا تو چند ہی میرے ویور ایسے ہوں گے جنہوں نے اس ٹاپک پہ اپنے اگزیم کے پوائنٹ اپیو سے پہلے اس کو ریسرچ کیا ہو یا کنڈکٹ کیا ہو تو یہ لیکچر آپ کو کافی ہیلپ کرنے والا ہے کہ آپ اس ٹاپک کو کیسے کور کریں گے اور آلٹی میٹلی اس میں سے جو کوسٹن آئیں گے تو کیسے ایٹمٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کہ فینینشل پلاننگ کہاں سے لے یہ ٹاپک کونس ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ایک کوسٹن جو سب سے پہلے مائنڈ میں آتا ہے تو میں کچھ سورتا تھا آپ کو بیک میں بتا دوں کہ آپ لوگ پہلے دیکھیں سینئر آڈیٹر کے سیلیبس میں فینینشل مینجمیٹ کا سیلیبس تھا اب نہیں میں نے فینینشل پلاننگ کے مینول تلاش کرنے کی کوشش کی میں نے فینینشل پلاننگ کی جو گورمنٹ کے اگر کوئی رولز انٹرگلیشن ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی کافی تاری اور بڑے سینئر لوگوں سے بھی بات کی بٹ کوئی اگزیکٹ چیز آویلیبل نہیں ہے نمبر ون اور سیکنڈ نمبر پہ جو اکیڈمک سٹیڈیز ہیں جس میں ہم مینجمیٹ پڑھتے ہیں انٹیگریٹیڈ مینجمیٹ پڑھتے ہیں سٹیٹیجیک مینجمیٹ پڑھتے ہیں تو مختلف ہمارے سبجیکٹ ہم جو ہیں فینینس کے مطالق ہم پڑھتے ہیں بھی کام اہم کام جتنی بھی ڈگریز ہیں لیکن آپ کو فینینشل پلاننگ کے نام سے کوئی چیز سامنے نہیں آتی اچھا اب آگے بات رہ جاتی ہے کہ پھر یہ ٹاپک ہے کیا تو سمپل بات ہے کہ مینجمیٹ کیا ہے مینجمیٹ کا آپ کو پتا ہے آپ نے پڑھا ہے چار بیسک چیز ہیں سم ٹائم پانچ لکھوئی ہیں پلاننگ آرگنائزنگ لیڈنگ اور سم ٹائم اس کے بعد سٹافنگ بھی ہوتا ہے اور کچھ اور انڈ پہ ہوتا ہے کنٹرولنگ یہ چار ایکٹیوٹیز ہیں اگر ہم صرف پلاننگ کی بات کریں تو پلاننگ تو مینجمیٹ کا حصہ ہے جو مینجمیٹ کی جاتی ہے اس میں پلاننگ ایک حصہ ہے تو پلاننگ اٹسیلف ایک ٹاپک ہے پلان کرنا پلان میں آپ نے پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا ہوتا سب کا سب آپ نے بلیو پرنٹ کرنا ہوتا ہے جو آپ کی سکیچز ہوتے ہیں ان کو ڈرا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اسی کو پلاننگ کہتے ہیں اچھا یہ تو ٹھیک ہے پلاننگ کا ایک پروسس بھی ہوتا ہے پلاننگ ہو گئی تو فنانشل پلاننگ کیا ہے تو وہی جو آپ نارملی لائف میں کوئی پلان کرتے ہیں تو جب آپ روپے پیسے کا پلان کرتے ہیں فینانسنگ کا پلان کرتے ہیں تو اس کو ہی ہم فنانشل پلاننگ پروسس کہیں گے اچھا ایک تو یہ ٹاپک ہم یہاں پہ بھی جو ہے فنانشل پلاننگ پروسس کیا ہے اور یہ جو آورالیس کے ہم جتنے سٹیپس ہیں وہ بھی کور کریں گے اس کے کنسپٹ بھی بیلڈ کرنا ضروری ہے اور سیکنڈ نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کی فنانشل منیجمیٹ ہے جو ایف پیسے نے ریموو کیا ہے پہلے تو ان فیکٹ یہ ڈوپلیکیشن تھی فنانشل پلاننگ اور فنانشل منیجمیٹ دونوں ایک ہی طرح تھے فنانشل منیجمیٹ پھر انہوں نے کیوں نہیں انکلیوڈ کی کیونکہ فنانشل منیجمیٹ ہر ایکیڈمیک یا بھی کام لیول کا سبجیکٹ نہیں ہے اور آپ کی ریکویڈ کالیفیکیشن جو ہے وہ پلان کی گئی ہے گریجویشن تو اس لیول پہ اگر آپ کی فنانشل منیجمیٹ نہیں ہے تو فنانشل پلان اس لیے ڈال دیا کیونکہ یہ تھیورٹی کالا اور فنانشل منیجمیٹ میں کئی ساری نمیریکل کی چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ جب پڑی نہیں ہے تو اس میں ایک وائیڈ ایریا ہوتا ہے اور جو ایکزیمینر پیپر سیلیکٹر ہوتا ہے اس کے پاس اوپن اپشن ہوتا ہے جب آپ فنانشل منیجمیٹ کہہ دیتے ہیں تو وہ کہیں سے بھی اٹھا سکتا ہے جبکہ فنانشل پلاننگ کی بات کریں گے تو صرف پلاننگ کی بات ہے یہاں پہ کوئی نمیریکل بغیرہ نہیں آئے گا تو لاجک اس کے بہائنڈ میں یہ ہے کہ فنانشل منیجمیٹ کو کیوں ڈراب کیا گیا اور فنانشل پلاننگ کو کیوں رکھا گیا اب تک جو میں نے آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی اس میں صرف میرا مطلب بھی یہ تھا کہ آپ کا جو فنانشل منیجمیٹ میں تھیوری کے جو کنسیپٹس ہیں وہ فنانشل پلاننگ میں کور کریں گے فنانشل پلاننگ تو اٹھسلف ایک ہے نا پلان کو فنانشل ہی آپ دیکھتے ہیں تو وہ فنانشل پلان بن جاتا ہے تو ان فیکٹ ہم جو ہے اسی ٹاپک کو مزید کور کرنے کے لیے تقریباً آٹھ سے دس ٹاپک جو ہوں گے جو بیسک انفرمیشن جو بیسک جو ہے فنانشل منیجمیٹ کے انہی کو ہم سٹیڈی کریں گے جس میں پلان آؤٹ کیا جاتا ہے تو فنانشل منیجمیٹ اٹھسلف کیا ہے ہم نے لیکچر ون میں اس پہ پہلے بات کی تھی میں نے آپ سے پہلے ذکر بھی کیا تھا جو کنسیپچل کامرس اینڈ منیجمیٹ سائنسز کا جو میں نے ایک فورم بنایا ہوا ہے اس پہ ہم فنانشل منیجمیٹ کا ایک لیکچر ہم نے کیا تھا اور فردر ہم اس کو لے کے چلیں گے میرا تھوڑا سا ٹائم ہی فائنڈ کر رہا تھا کہ جو ہی ہم تھوڑی سے سپیس فائنڈ کرتے ہیں تو ہمارے جو ٹاپک ریمیننگ ہیں ہم ان کو جب کنکلوڈ کریں گے تو کس طریقے سے جو تھوڑے سے آگے پیچھے ٹاپک تھے ان کو میں نے تھوڑا اینڈ پہ رکھا تھا اور یہ جلدی کور ہونے والے ہمارے دو سے تین ٹاپک رہتے ہیں تو ان کو بھی ہم جلدی کور کر لیں گے اور اس کے بعد ہم زیادہ تر ٹائم جو ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ پہ سپینڈ کریں گے اور ساتھ میں انگلیش پہ سپینڈ کریں گے تاکہ ہماری سٹینٹ مزید جو ہے بنتی جائے اور اچھا فینینشل پلیننگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک اور کچھ کنسیپٹ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور چونکہ آپ کی ساری کی ساری جو سٹیڈی بھی آیا اور اس میں کنسیپٹ بلڈنگ کی ہمیشہ میں بات کرتا ہوں تو فینینشل پلیننگ کی بات کریں یا مینجمیٹ کی بات کریں تو کچھ اور بیسک کنسیپٹ ہیں جس میں میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں ذرا ان پر بات کرتے ہیں اچھا جی آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا ویجن، میشن، سٹیٹیجیز، گولز، ٹیکٹکس، اینڈ میٹکس تو اس کے بارے میں ہر ایک بندے کی ویو بھی چینج بھی ہوتا رہتا ہے اور دیفائن کرنے میں بھی بندہ میچ کرتے ہوئے مشکل ہو جاتا ہے تو میں ذرا اس کا کنسیپٹ دینے لگا ہوں آپ کو آج کو ویجن کیا ہے، میشن کیا ہے، سٹیٹیجیز کیا ہیں، گولز، ٹیکٹکس کیا ہیں، میٹکس کیا ہیں اور یہ ساری کی ساری میں مثال آپ کو ایک ایک مثال دیتا ہوں اور اس سے پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم کیسے اس کو انیلائز کرتے ہیں پریکٹیکل لائف میں اچھا جی آپ لیٹس پوز ایک مشن رکھ لیتے ہیں مشن چھوڑیں بلکہ آپ یہ بھی سنتے ہوں کہ یہ فلاں بندہ بڑا ویجنری پرسن ہے ویجنری پرسن جس کا ایک ویجن ہوتا ہے ویجن کیا ہے؟ کہ دیکھنے کی صلاحیت دیکھنے کی کیا صلاحیت؟ کہ وہ دیکھنے کی صلاحیت جو نظر نہیں آرہا اچھا جو نظر نہیں آرہا وہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے جو آپ پریکٹ کرتے ہیں پریکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کچھ آپ کے اردگرد کے حالات ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھنے کے بعد انیلائز کرتے ہیں کہ فلان چیز اس طریقے سے اتنے ٹائم میں اکر ہوگی دوسری اس طریقے سے ہوگی تیسری اس طریقے سے ہوگی اور آنے والے وقت میں کچھ ایسے ہونے والا ہے اور ویجن ہر ایک کی ہوتی ہے کسی کی لیمیٹڈ ویجن ہوتی ہے کسی کی زیادہ پریکٹ کرنے کی یا ویولائز کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی اچھا اب ایک بات کرتے ہیں آپ کہیں روڈ پر کھڑے ہیں اور روڈ پر نہیں کھڑے بلکہ آپ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ آپ کو دور ایک پہاڑ ہے اور اس کی چوٹی نظر آ رہی اور چوٹی بھی کلیر نہیں ہے آپ کو تھوڑا سا شک پڑتا ہے کہ چوٹی یہاں پر ختم ہو رہی یہاں پر ختم ہو رہی مطلب آپ کی وہ نظر میں ہے لیکن کلیر نہیں ہے آپ اس کی چوٹی کو دیکھتے ہیں اور آپ یہ مشن سیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس اس تک پہنچنا ہے اس چوٹی کے اوپر تک پہنچنا ہے اب ویجن کیا تھا آپ نے ایک چیز دیکھی دور اور کلیریٹی نہیں تھی اس کی کلیریٹی بھی جاتے ہیں اور اس تک پہنچنا چاہتے ہیں پھر کیا ہے آپ مشن سیٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس جو میں نے ویجن جو میں نے چیز ویو کیا ہے دیکھی ہے اور اس تک میں نے پہنچنا ہے آپ نے اپنا ایک وین کی بیس پہ دیکھنے کی جو آپ کا ایک شعور ہے اس کی بیس پہ آپ نے ایک مائن میں ویو بنایا جس سے آپ نے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا اس تک آپ پہنچنے کے لئے آپ نے ایک مشن بنا لیا کہ میں نے اب اس جو میں پہاڑ کی چوٹی دیکھ رہا ہوں اس تک میں نے پہنچنا ہے آپ نے پہنچنا ہے یہ مشن آپ نے سیٹ کر لیا میں نے پہنچنا ہے اچھا اب کیا کریں گے مشن میں اب یہ بھی سیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے ایک ہفتے میں دو ہفتے میں تین ہفتے میں یا دس سال میں پانچ سال میں آپ نے یہاں تک پہنچنا ہے اب کسی سے آپ پوچھتے ہیں کہ اس تک جانے کا راستہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ درمیان میں جنگل بھی آتے ہیں درمیان میں دریا بھی آتے ہیں درمیان میں فلان فلان چیز آتی ہے تو یہ یہ چیزیں آتی ہیں آپ نے اگر ادھر تک پہنچنا ہے ہاں وہاں آپ کی لائف بھی خوبصورت ہے نظارہ بھی زبردست ہے اور بڑا پرسکون جگہ ہے تو آپ میں ایک تجسس بھی پیدا ہوتا ہے اور کیا کرتے ہیں آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے جنگل آتا ہے تو جنگل سے میں اگر کراس کروں گا تو کیسے کروں گا اگر درمیان میں دریا آ جاتا ہے تو میں اس کو کیسے پار کروں گا تو آپ وے آؤٹ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں آپ نے یہ منزل کیسے تیہ کر سکتا ہوں تو پھر آپ اس کے لئے سٹیٹیجیز بنانا شروع کر دیتے ہو سٹیٹیجیز کیا ہوتی ہیں سٹیٹیجی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو آپ نے سب چیز اپنے ٹولز اور کٹس آپ کے پاس کیا ہوں گی ہتھیار آپ کے کیا ہوں گے جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے وہاں تک پہنچیں گے سٹیٹیجی ہر جگہ پر اپلائی ہوتی ہے آپ کی بزنس میں بھی سٹیٹیجی ہوتی ہے آپ کی آفیس منیجمنٹ میں بھی سٹیٹیجی ہوتی ہے دوسرے کا اعتماد لینے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سٹیٹیجی بناتے ہیں تو سٹیٹیجی انفیکٹ کیا ہے کہ آپ ہر ایکشن کو کس طریقے سے ایک مولڈ کر کے اپنا ڈیزائیڈ گول ہے اس کو اچیو کرتے ہیں اس کے بعد گول گول جو ہے گول ایک لور لیول پہ ہے آپ کا جو میں نے کہا آپ گراؤنڈ میں بھی دیکھ لیں حقیق گراؤنڈ میں تو آپ اوورال یا گولف کا دیکھ لیں گولف کا جو ہوتا ہے کلاب ٹائپ ہوتا ہے بہت بڑی ایک ایریا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے گول کا ایک ایریا ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے گول کرنا ہوتا ہے اچھا اگر آپ کا یہ سارا کا سارا اتنا ایریا ہے تو گول it's mean کہ آپ کا جو وین ہے اس میں گول ایک چھوٹی حیثیت رکھتا ہے وین جو ہے ایک براڈر سنس میں ہے اور گول آپ کا اس چھوٹی سی حیثیت میں ہے اب ایک آپ نے پورے کے پورے ایریا پہ کور کرنا ہے مطلب اس وین والی جگہ تک پہنچنا ہے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے سے گول سیٹ کرنا پڑیں گے اب جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہا تھا let's suppose وہ K2 کا تھا اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ حمد کریں ایک دو ٹائم کا کھانا لیں اور کچھ کوئی اپنے پاس جو ہے اپنی کٹ شٹ لیں اور آپ جا کے ماؤنٹین پہ چڑ جائیں اس کے لیے آپ کو فیزیکلی سٹرانگ ہونا پڑے گا ٹیکٹکز کا پتہ ہونا چاہیے سٹرٹیجیز کا پتہ ہونا چاہیے تب جا کے آپ کر سکتے ہیں اچھا آپ نے پہنچنا بھی ہے تو آپ ایک ٹائم لائن سیٹ کر لیتے ہو کہ آپ نے اتنے ٹائم میں آپ نے فیزیکلی آپ نے آپ کو سٹرانگ کرنا ہے کٹ اپنی تیار کرنی ہے فینینشلی آپ نے پوزیشن اپنی ٹھیک کرنی ہے اس کے علاوہ جو درمیان میں آپ کے ہرڈلز آئیں گی اس کے لیے آپ نے کوئی وے آؤٹ کرنا ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہیں درمیان میں آپ چھوٹے چھوٹے جو پلان کرتے ہیں وہ ان فیکٹ آپ کی گولز ہوتی ہیں وقتی طور پر یہ گول بن جاتی ہے وہ گول اچھیو ہو جاتی ہے اس کے بعد نئی گول آپ کی آ جاتی ہے تو وہ آپ کی ٹارگٹس گولز یہ سیٹ آپ کرتے جاتے ہیں اور وہ ان کو اچھیو کرتے کرتے آپ نے جو اپنے مشن سیٹ کی ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں اپنے ویجن والی جگہ پہ پہنچنا ہوتا ہے تو وہ آپ کا اوورال ہوتا ہے اور میٹکس کیا ہوتے ہیں ان چیزوں کو میئر کرنا ہے یہ جو آپ چیز ویجن مشن سٹیٹیجی گول ٹارگٹ یہ سارا کا سیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پھر آپ میئر کرتے ہیں کہ جو آپ نے سوچا تھا پلان کیا تھا ان کو آپ اچھیو بھی کر رہے ہیں یا نہیں اس کی جو مائن میں آپ ایک کلکولیشن کرتے ہیں اس کو میٹکس کہتے ہیں تو یہ تاریخی ساری کنفیوزنگ چیزیں تھیں اور کنسیپٹ بیلڈنگ چیزیں بھی تھی تو اس لئے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ کو اس مینجمنٹ کے جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ چیزیں سمجھنا سمجھانا ضروری ہوتی ہیں تو اس لئے میں نے بہتر سمجھا اور یہ جو ایکزیمپل میں نے سیٹ کی ہے ہو سکتا ہے کہ ہم فیننشل پلاننگ میں جب بات کر رہے ہوں تو اس کو بھی آگے مزید انڈرسٹینڈ کریں اسی بیس پہ تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی صحیح طریقے سے ڈیویلپ ہوتی جائے تو اب ہم کرتے ہیں فیننشل پلاننگ پہ بات اچھا آپ کو اس لیکچر میں پہ پڑھ رہا ہوں فیننشل پلاننگ پروسیس پروسیس کا کیا مطلب ہوتا ہے پروسیس وہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سٹارٹ ہوتی ہے سٹیپ ٹو آتا ہے سٹیپ ٹری ہوتا ہے سٹیپ فور سٹیپ فائز اور سٹیپ سکس سکس پہ جو ہی پہنچتے ہیں سٹیپ ون آٹومیٹیکلی شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو ایک اس کا ویل گھومتا ہے ایک چکر کے بعد دوسرا چکر آٹومیٹیکلی اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اس پہ انڈ ہونے کے بعد فوراں سے اگلا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے گھومنے کا پروسیس اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز روٹین میں جو چل رہی ہوتی ہے یعنی کہ وہ انڈ نہیں ہوتی تو اس لیے جو فیننشل پلاننگ ایک پروسیس ہے یہ ونس نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پلان کیا اچھا جی بات کرتے ہیں فیننشل پلاننگ کی یہاں پہ میں ابھی ریڈنگ کرنے لگا ہوں the correct investment strategy and sound financial advice will determine how you live today and in the future بڑی بات ہے یہاں پہ the correct investment strategy آپ کہاں پہ پیسہ لگائیں آپ کے پاس جو resources ہیں ان کو کہاں پہ استعمال کریں and sound financial advice آپ کو جو financial advice آپ کریں گے جو آپ کے resources ہیں ان کو صحیح طریقے سے apply کریں گے will determine یہی بات آپ کے لیے طے کرتی ہے کہ آپ آج کیسے رہتے ہیں اور آنے والے وقت میں کیسے رہیں گے آپ کی investment کی جو strategy ہے یہی آج بھی آپ کا بتاتی ہے کہ کیسا رہے گا اور آنے والا وقت بھی کیسا آپ کا رہے گا تو یہ financial planning میں آگیا there are six stages to develop a financial plan financial plan کو بنانے کے لیے کتنے چھ steps ہیں and to carry out personal money management اور جو آپ کا روپہ پیسہ ہے اس کو بھی استعمال کرنے کے لیے آپ کی جو management ہے from beginning to end start لے کے آخر تک a certified financial planner professional guides you through the financial planning process keeping in view your current financial situation and economic background manage بناتے ہیں آپ نے بھی فیوچر کے بارے میں کئی سارے پلان بنایا ہوں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے تو جو آپ فیوچر کے بارے میں ابھی پریکٹیکل ہی نہیں کر رہے لیکن آنے والے وقت میں کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کو اور اچیو کرنے کے طریقہ کار جو آپ وضع کرتے ہیں اس کو پلان کہتے ہیں اچھا ہے تو اور یہ بھی اس میں بیک گراؤنڈ ہوتا ہے مین سیچویشن کہ آپ کی ابھی فینینشل پوزیشن کیا جیسے میں نے کار مینفیکٹرنگ یا کار سیلز کا جو ایک ٹارگٹ آپ کے لئے بتایا تو اس میں آپ کس پوزیشن پہ ہیں اور آپ کیسے باقی جو ہے اپنا جو مشن ہے وہ کیسے اچیو کر سکتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے جو سٹیپ ہے فینینشل پلاننگ میں آپ نے ابھی دیکھنا ہے کہ اپنی مالی حالت ہے کیا ایڈنٹیفائی یور فینینشل سیچویشن. The first stage of the financial planning process constitutes assessment on what is happening in your life right now کہ اب تمہارے پاس کیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے and how you can change your financial situation اور اب جو آپ کی مالی حالت ہے اس کو کیسے بدل سکتے ہیں. The key areas to reflect are جو identify your financial position یا بھی کی جو مالی حالت ہے اس کو آپ کیسے کن areas میں reflect کر سکتے ہیں identify your financial situation وہی چل رہا ہے اس کے بعد next risk کا آتا ہے subhead household budgeting کہ گھر کے اندر جب آپ budget کرتے ہیں this is an important area as after calculating the monthly cost spent at home you would be able to figure out how much you are left with to save or invest تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی earnings اب ہیں تو آپ نے let's suppose آپ 1 lakh کمارہ ہیں پر منت تو آپ 50,000 اگر گھر پہ خرچے ہیں تو 50,000 آپ کے پاس بچ جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اس کو کہاں پہ invest کریں گے اس کے بعد family commitment and living expenses are you single or merit do you have children what are their living and lifestyle expenses تو آپ کی یہ plan اٹھ کرنا پڑتا ہے آیا کہ صرف آپ نے اپنے خرچے اٹھانے یا آپ کے بچے بھی ہیں آپ کی family میں بھی آپ پہ dependent ہیں بہن بھائی پیرنٹ تو آپ نے ان کو بھی estimate کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ how do tax standing and strategies how do you many taxes are you living or working abroad تو آپ نے taxes کے بارے میں سوچنا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی earnings ہیں اس میں آپ کی spending کی سے ہوں گے آپ کی اپنی ذات پہ family پہ اور taxes وغیرہ کتنے اپنے pay کرنے ہے اس کے علاوہ آپ نے have right now کہ اب تمہارے پاس کوئی کرزہ تو نہیں جو تم نے pay کر نا ہے اگر pay کرنا ہے تو اس کو کب تک پے کریں گے اور اب تک تمہاری کتنی investment ہے پہلے investment rate پہلے 10,000 پر month اگر investment کر رہے تو 15,000 اگر کرنا چاہرے ہیں تو کیسے کریں گے اس کے علاوہ next ہوگا other financial obligation اور کون سی financial obligations ہوتی ہیں آپ کی جب financial position کو analyze کر رہے ہوتے ہیں these may involve some miscellaneous costs you might be planning and for future such as a wedding or property purchase کوئی آپ گھر خرید چاہتے ہیں یا اپنی شادی کر چاہتے یا کسی بہن بھائی کی کرنا چاہتے emergency funds to cover for household catastrophes اگر آپ کے ساتھ ناگیانی کوئی ایسی چیز واقع ہو جائے تو آپ نے اس emergency میں funds کو کیسے manage کرنا ہے اگر آپ کی جاب چلی جاتی ہے یا آپ کے کوئی بھی unprecedented situation arise ہوتی تو آپ کو کیسے survive کریں کیا آپ نے ریٹائرمنٹ جسٹ آراؤنڈ دا کارنر کیا تمہاری ریٹائرمنٹ بلکل قریب ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا پلان کیا کہیں سیکنڈ جاب کرنے کا شاپ بنانے کا یا کہیں انویسمنٹ کرنے کا یا ساری جو آپ کو گریٹی پینشن پینشن ملے گی آپ اس کو بینک میں رکھے انٹرس پہ گزارہ کرنا چاہتے تو آپ کا پلان ہے کیا فیننیشل سیلف دس ٹیپ سیلف ایز فیننیشن فار ڈیویلپن یور پلان جو ہم نے باتیں ساری کی یہ ہم نے ایک انڈویجل کے پرسپیکٹ میں کی اب اسی کو جب آپ اپلائی کریں ایک ارگنیزیشن میں تو آپ کا فیننیشل پلان بن جاتا ہے تو فیننیشل پلان کا موڈل ہوتا ہے لیکن سکوپ اس کا وائیڈر ہو جاتا اس کو امپلیمنٹ کرنے سٹیٹیجی دیفرینٹ ہو جاتی ہے تھوڑی سٹیٹیجی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے سیکنڈ اجی ڈیٹرمن فیننیشل گول کہ جو آپ مین اپنے ویجن جو آپ کا تھا جو آپ مشن اچیو کرنا چاہتے ہیں اس میں جو ہیں فیننیشل گول کیا کہتے ہیں آپ کے جو فیننیسنگ ہے جو آپ کو روپے پیسے کی پریجیکٹ کو کرنے کیلئے ضرورت ہے تو اس کی آپ کی گول کیا ہیں کہ تک آپ مینج کر سکتے ہیں اور آویلیبل کر سکتے ہیں ایکسپرٹ سے جیسے میں نے آپ کہا کہ آپ ہنڈرڈ کار اگر بنا رہے ہیں اور ان کو ٹو ہنڈرڈ پر لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ نے جب اس کو ویجولائز کر لیا آپ نے گول سیٹ کر لی تو آپ نے کافی حد تک اس کو اچیو بھی کر لیا آپ اچیو اس کو کر لیں گے کہ فنانشل جو گول ہیں آپ کی ہیں کیا ان کو بھی ہائیلائٹ کرنے سے آپ کی جو پلانشل پلاننگ کا جو پہلو ہے وہ لائف have reached these goals should be get married and initiate a family کہ آپ کے اپنے ذاتی کیا انداز ہوتے ہیں کہ آپ اپنی شادی کیسے کریں گے کب کریں گے اور اس کو فیملی کی طرف کیسے جائیں گے آپ اپنی ایک فیملی سیٹ اپ بنانے میں پرچیز اور پی آف پرپرٹی آپ ایک مکان کیسے لیں گے ensure your children get a good education کہ اپنے بچے جب ہوں گے تو وہ education اور ان کا سارے necessities کیسے پوری کریں گے make your reserves and investment tax proficient اور اپنے reserve اور investment اس طرح سے لگائیں گے کہ آپ tax کم سے کم پی کرنا پڑے یا tax میں بھی آپ کو اتنا زیادہ burden نہ اس کے لیو get retirement with enough income on hands to enjoy life ایڈ کہ جب آپ retire ہوں اگر service کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اتنا amount financially آپ stable ہوں کہ آپ باقی زندگی پور سکون طریقے سے گزار سکے the sole purpose of this tip is to differentiate your needs from your wants ہوتی خواہشات اور needs ہوتی ہیں مجبوری apart from these the goals or objectives may range from spending your entire income into developing a long lasting investment program for future financially security however you must select which goals you need to pursue آپ نے یہ بھی ہو سکتا کہ آپ پوری کی پوری سیلری یا جو آپ کی انکم ہے اس کو خرچ کریں یا پھر اتنی سیونگ کریں کہ فیوچر میں آپ کے جو گول ہیں وہ بھی آپ اچیو کر سکیں اس کے بعد ہے identify alternatives for investment کہ آپ نے کہیں پہ انویسٹ کرنے انویسٹ کہاں پہ بچوں پہ خرچ کرنا بھی انویسٹ مینٹ ہوتا ہے پرابرٹی پہ بھی پرچیز کر کرنا تو یہ ساری آپ کی جو investment ہیں اس کا alternative آپ نے کیا رکھا شیخ رشید کی طرح اگر آپ شایط نہیں کہتے تو آپ لائف کیسے گزاریں گے آپ کو انڈ پر سپورٹ کون کرے گا آپ کے لئے زندگی کے مشغلے کیا ہوں گے آپ کس کے لئے کام کریں گے تو آپ کا گاڑیوں کی اور ان کو 200 پہ لے جانا چاہتے ہیں تو یہ تو اور روپیہ پیسہ کہاں سے لائیں گے اور اس کو پلانٹ جو لیں گے اس میں invest کریں گے اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی ایک انڈویزیل کے پرسپیکٹ میں تو آپ کے پاس second alternative کون چاہوں گے after اتھارو بداندہ کے کو چیزی اگر ڈیو جب ڈیو جلو ڈیو 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 کیواب ہوتا اور پیرar پر کمشورب کے دی訴 جانب الف الأور LAW نلال اوم فنانسلğات بنارم کارنام کیونین کیونین رکھین مسائن گوش ٹھکار این امیرا امرین اسے اس سے بس جور آپ مطلب آپ نے جب لائف میں ایک چیز سیٹ کرنی ہے تو اس کا الٹرنیٹیو بھی سیٹ کریں کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں اگر پانچ دنوں میں نہیں کر سکتے تو چھے دنوں میں اس کو جہاں پہ پرابلم آئے گا وہ پرابلم جو ہے ریڈیوز کرنے کے بعد آپ وہ کام چھے دن میں کیسے کر سکتے ہیں ساتھ میں دن میں کیسے کر سکتے ہیں لیٹس پوز آپ جو فینینسنگ کر رہے تھے جو کار مینفیکچنگ انڈسٹری کی میں نے اگزیمپل دی تو آپ پلان یہ کر رہے تھے کہ آپ اپنے پیسے لگائیں گے جو آپ کے پاس سیویں گے اگر وہ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے رشتہ داروں سے کٹے کر لیں گے اگر وہ بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر پاتے تو آپ کیا کریں گے فینینچل انسٹیٹیوٹ کسی کے پاس چلے جائیں گے اگر وہ بھی نہیں کرتے تو گورنمنٹ سے کئی سپورٹ لیں گے تو یہ اپنے الٹرنیٹیو آپ نے بنانے ہوتے ہیں اور جو آپ کے پاس اس طریقے سے سیونگز ہیں آپ کہاں پہ لگائیں گے اور آپ کو کیا بچا دو گی اگر وہ سٹریٹیجی آپ کی امپلیمنٹ نہیں کر پاتے تو سیکنڈ آپ کے پاس بیسٹ اپرچونٹی کونسی ہوگی نیکس رات ہے ہمارا ایویلویٹ الٹرنیٹیوز کہ یہ جو آپ نے پلان کیے کہ اگر فرض کیا میرے آپ نے پاس کچھ اماؤنٹ پڑی ہے میں اس کو انویسمنٹ کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ون کروڑ ہو تو آپ اس کو اگر انویسٹ کریں بینک میں تو آپ کو ایک سال میں ہو سکتا ہے کہ بیس لاکھ پچیس لاکھ مل جائے اگر آپ اس کو اپنے بزنس میں لگا دیتے ہو تو کم اکم جو آپ کو انٹرسٹ ارن ہونا تھا وہ نہیں ہو رہا تو اگر فرض کہ آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ دوستوں سے اکٹھے کریں گے دوست اگر آپ کو دیتے ہیں تو آپ پہ ان کا احسان ہوگا بعد میں آپ کو ان کو کمپنسیٹ کسی نہ کسی ٹائم کرنا پڑے گا آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے یا یہ بھی ورک آؤٹ نہیں کہتا تو آپ بینک کے پاس جاتے ہیں تو بینک سے جو پیسہ لیتے ہیں اس پہ آپ کو انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے تو انٹرسٹ کا کتنا ایکسپینڈیچر آئے گا یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے تو یہ مختلف ہیں جو آپ الٹرنیٹیو کریں ان کو ایویلیویٹ کریں کہ کس کا پازیٹیو ایسپیکٹ اس کے کون سے ہیں اس کے فائدے کی ہیں اس کے مقصانات کی ہیں اس کو ایویلیویشن کہتے ہیں اور اس کی کیلکولیشن مغیرے پہ جتنا کام آپ نے کرنا ہوتا ہے ریڈنگ اس کی کرتے ہیں پرپوز رکیمینڈیشن آر دن فردر اسیسٹ دس ایس یور چائنس تو ڈسکس دی آلٹرنیٹیو فیس تو فیس ان تیک نیسیتری ایکشن بیرنگ ان مائنڈ بیرنگ ان مائنڈ ویدیتیو کنو woeda خیری PAS خیر ویڈیویی شهایہ بیرنگ situation so long so lost opportunities as as a result of your decision making should always be kept in mind while analyzing alternative. اس کے بعد ہوتا ہے risk evaluation کہ اگر آپ اپنا پیسہ لگاتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ گورنمنٹ بہن کر دے کہ آپ اس کو اتنی production نہیں کر سکتے یا آپ جو مشینری پر چیز کرنے جا رہے ہیں ڈالر اوپر چلا جائے تو اس کی پیمنٹ اس کی جو ہے آپ کے ایکسپینڈیچر اتنے زیادہ اوپر ہو جائیں گے تو اس اور دوستوں سے پیسہ لیتے ہیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ ایک سال کی کمیٹمنٹ پہ لیں چھ مینے کے بعد گئے مجھے تو واپس کرو بینک کے پاس جاتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ بینک بینک کراپٹ ہو جائے اور یہ بینک آپ کو دے ہی نا تو یہ جو آپ نے evaluate کرنا ہوتا ہے alternative کو ان alternative میں risk کتنا ہے اس کو بھی آپ نے evaluate کرنا ہوتا ہے risk کا مطلب ہے chance of losing something اور ایک مطلب کہ اس کو زیادہ تر negative لیا جاتا ہے ورنہ یہ بھی تو risk ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز achieve نہ کرنے کا risk ہوتا ہے تو یہ بھی تو ہوتا ہے کہ کہیں آپ جو achieve کرنے کے chances ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو یہ دونوں risk and opportunity ساتھ ساتھ چلتے ہیں جہاں پہ risk ہوتا ہے وہاں پہ opportunity بھی اتنی ہوتی ہے next یہی جو بات کریں کہ آپ اس کی ریڈنگ کا لیتے ہیں risk evaluation کے while evaluating the options you might end up having uncertain ideas for instant choosing your career over studies involves risk کہ آپ study کو چھوڑ کے کوئی career کرتے ہیں تو career کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو کیا اس میں risk ہے how can you ensure if it is rewarding in your future other financial decisions decisions involve a comparatively low degree of risk such as saving your money in a saving account or purchasing some object of great value with it the option of losing that object is low in such scenarios thus while making financial decisions finding out risk and evaluating them is a tricky you need to collect data based on your experience and experiences of others as well decision making process will require you to frequently update your knowledge politically economically and socially so you can make informed decisions اس کے بعد ہے put together a financial plan and implement تو جو آپ نے financial plan بنایتے ہیں آپ کے اپنے پاس بھی ہیں کچھ دوستوں سے لیے کچھ بہن سے لیے اور آپ نے ultimately ایک mix type generate کیا اس کو آپ ڈالیں اور جو project start کرنا چاہتے ہیں اس کو شروع کریں تو اس کو کیا کہیں put together a financial plan and implement اور اس کو شروع کر دیں 123 Once you are content with the recommendation and feel good to proceed the implementation of the plan would be carried out this type of financial planning process can be considered as an action plan where you will pick ways to achieve your short, immediate or long term goals often taken as the toughest step for some people but makes a huge difference in the long run the key thing to consider here is to carry it out as early as possible you can the longer its left unattended the longer it will take you to grow your wealth ultimately a great shortfall in your savings when you retire اس کے بعد ہوتا ہے review re-evaluate and monitor the plan جو آپ نے plan کو implement کیا وہ کس position میں چل رہا ہے آپ نے plan کیا کیا تھا اس plan کے حساب سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا اگر چل رہا ہے تو اس کو improve کیسے کر سکتے ہیں اگر نہیں صحیح طریقے تھے چل رہا تو problem کہاں پہ آئے ان problem کو reduce کیسے کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں risk assessment and risk management analysis کہ کہاں پہ risk تھا اس کو assess کرنا دیکھنا کہ کہاں پہ risk ہے اور اس کو پھر manage کرنا کہ آپ اس risk کو ختم کیسے کر سکتے ہیں اس کو analyze کرنے کے بعد ہی آپ ان دونوں position پہ پہنچ سکتے ہیں تو لہذا review re-evaluate and monitor the plan اور اس کو monitor کرتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں جہاں پہ کوئی variation ہے اس کو in time اس کے problem کو دور کہیں تاکہ آپ اس سے جو outcome desired ہیں آپ کے وہ آپ achieve کر سکیں International planning is an ongoing and dynamic process and it's likely that your financial condition will remain same throughout your life you need to assess your financial decisions periodically as change personal economic and social factors will require you to alter your decisions to fit into your new situation as you progress through the different phases of your life your financial needs will be reflected and financial process will serve as a tool to let you adjust to these changes. Monitoring your plans will help you prioritize your decisions and take and make necessary adjustments that will bring your financial needs and goals in line with your current life situation. تو یہ اوبرال تھا ہم plan کیا کرتے ہیں ہمارے mind میں کیا چیز ہوتی ہم کس پوزیشن میں ہیں ہم نے resources کیسے کرتے کرنے ہیں اور ان کو ان کے ساتھ risk کیا ہیں اور ان کو combine اور unite کیسے کرنا اور اس کو implement کیسے کرنا ہے جب implement کر دیں تو اس کا review کیسے دیکھنا ہے اور اس میں جو problem آئے ان کو ختم کیسے کرنا ہے یہ سارے کے سارا financial aspects تھے. financially آپ جب ایک اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا financial plan بن جاتا ہے financial planning بن جاتی ہے اور جب آپ اپنی organization کے حساب سے یہ سارا کچھ plan کر رہا ہوتے ہیں تو یہ اس organizational level کا بن جاتا ہے جب آپ countrywide یہ کر رہتے ہیں تو یہ آپ کی پورے ملکی financial planning تو آپ کی position depend کرتی ہے آپ کس sense میں اور کس level پہ آپ یہ plan بنا رہے ہیں اور اس کو implement کر رہے ہیں تو یہ تھا ہمارا ایک introduction type financial planning پہ اس کے علاوہ ہم جب financial management کے جو ہماری lectures ہوں گے ان کو ہی ہم ان topics کے undercover کریں گے ایک topic سے آپ کا financial planning cover نہیں ہوگا ہم جو ہے financial management کے جو basic ideas اور concept کہہ ہیں ان کو دیکھیں گے اور آج سے آپ ادھر چلے جائیں مطلب اس کا جو فرس لیکچر ہے وہ دیکھیں اور ان جانے